مکہ کلوک ٹاور کا خفیہ کمرہ کہاں ہے؟ گھڑی کی ایک سوئی کا وزن کتنا ہے؟ مکہ رویل کلوک ٹاور کمپلیکس جسے ابراج البیٹ ٹاور بھی کہا جاتا ہے سعودی عرب میں مسجد الحرام کے این نزدیک واقع ہے اس ٹاور کا افتداء سن 2013 میں کیا گیا اس بلند و بالا عمارت کی اونچائی 608 میٹر ہے اس عمارت کی چوٹی پر ایک سنہرہ چاند بنا ہوا ہے اس عمارت میں ایک گھڑی نصب ہے جو دنیا کی سب سے بڑی گھڑی مانی جاتی ہے اس خاص گھڑی کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ گھڑی سولر پر چلتی ہے آپ اس گھڑی کی ایک سوئی کا وزن جان کر یقیناً حیران ہو جائیں گے اس گھڑی میں جو منٹ والی سوئی ہے ایک منٹ آکے بڑھنے میں 13 سیکنڈ لیتی ہے جس کا وزن 60 ٹن ہے جبکہ اس سوئی کی لمبائی 23 میٹر ہے اور اسی کے ساتھ گھنٹے والی سوئی کا وزن 5 سے 6 ٹن ہے جبکہ اس سوئی کی لمبائی 18 میٹر ہے اس دیوہکل گھڑی کی منٹیننس سال میں 3 بار کی جاتی ہے یقیناً ہم سب نے اس کلوک ٹاور پر چاند بنا تو دیکھا ہی ہوگا یہ صرف چاند ہی نہیں یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عمارت کی سطح پر ایک بہت خاص کمرہ بنایا گیا ہے جس کے اندر ایک طرف نماز کی جگہ اور سٹنگ ایریا بھی موجود ہے اس کمرے کی کھڑکی سے حرم شریف کا نظارہ بہت دلکش لگتا ہے اس کمرے کو چھت کے بغیر بنایا گیا ہے جہاں سے آسمان کو بہت آسانی دیکھا جا سکتا ہے یہ کمرہ ٹاور کے اوپر واقع ہے جو صرف نماز کے لئے وقف ہے اس کو ہم دنیا کی سب سے اونچی عبادت کا بھی کہہ سکتے ہیں یہاں سوال یہ ہے کہ اس بلندو والا کمرے تک کیسے جایا جائے اس کمرے تک جانے کے لئے ایک تیز رفتار لفٹ بنائی گئی ہے لیکن اس لفٹ سے نکلنے کے بعد بھی اٹھارہ میٹر تک چلنا پڑتا ہے اس کے علاوہ کمرے تک پہنچنے کے لئے ایک چیئر لفٹ بھی بنائی گئی ہے جسے دنیا کی بلند ترین چیئر لفٹ ہونے کا عزاز حاصل ہے آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس ٹاور کی تعمیر میں تقریباً ایک ہزار ملین ڈالر یا ایک بلین ڈالر کی لاکت آئی ہے اس ٹاور میں 20 لاکھ لائٹس کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ 10 ہزار سبز رنگ کی لائٹس کا استعمال بھی کیا گیا ہے جو رات کے وقت روشن ہو جاتی ہیں اور اس حسین ٹاور کو چار چان لگا دیتی ہیں اور پورا ٹاور رنگا رنگ روشنی میں جھل ملا جاتا ہے جو کہ ایک عام انسان 17 کلومیٹر دور سے بھی دیکھ سکتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے